ایک انڈیویزول بیکتی بیل گیٹس کو آج تک اوقاد نہیں ہوئی کسی کومن آدمی کے ایک آنٹس میں پیسہ ڈالے اس دیس میں دنیا میں جب کبھی سسٹم کے خلاف دھگت سنگھ سبحان بوس انگریز کے خلاف جے پیل ہویا کانگریز کے خلاف آواز ہوتے ہیں تو وہ بہنوالی ہوتے تھے اس دیس کا سب سے نکرستم مکمنٹری نیتیس کمار پانی لاغنگ میں بھی نو دنوں کے بعد ایک بار دو منٹ کے لیے اسی کو بھونٹ دیتے ہو ہم تو نہیں دیتے چمکی بخار میں بارہ دنوں کے بعد کرانہ بھارس میں آج تک نہیں مزدوروں کو اور یوت کو روکا لاتھی چلوائی کبھی بولا تک نے پی ایم کو میرے بیہاریوں کو کیوں مار رہے ہو چھوچا منیسٹر نے ایک بار بھی نہیں جا کے ملا ریل منتری سے ہمیں بھی ٹرین دو پوری دنیا دیکھی بیہار کے کروڑوں پانچ کروڑ سے اوپر لوگوں کو مار کھاتے بھوک سے مرتے تھرپتے کورنٹائن میں مرتے ٹرین میں مرتے دنیا کے اتحاس میں یہ پہلی گھٹنا سید ایسا اتحاس نہیں پپوی آدم نے تو یوپی ایسی بی پی ایسی ایسی ڈی ایڈ بی ایڈ ایسٹی ٹی دھروگا نیوجیت ممتہ آسا ہم اور رنجیت رنجن ایک سو سے اوپر لوگ سبھا میں اٹھا چکے یوپی ایسی کے لیے لاتھی کھائے گولی چلی ہم پر ڈلی کے سرکوں پر اور صدر بند کر دیے ہم لاتھی اور جیل جانے کا نام پپوی آدم تو تھا ہی پٹنا میں جب باڑ آیا تھا تو پانیوں کے بیچ ایک ہشٹ پسٹ انسان ایک بورہ اپنے کاندھے پر لے کر چل رہا تھا وہ تصویر آج بھی کئی ویب سائٹ والے اگر میں سنچھےپ میں کہوں تو بیہار میں چلنے والے نیوز پورٹلز اس کا پریوگ کرتے ہیں ٹی شٹ سفید تھا اور مجھے ابھی تک یاد ہے اور اب میں بھومکا کے اصلی روپ میں آتا ہوں اپن ابھی پپو یادو کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پپو یادو کا ایک پرچے یہ بھی ہے کہ 2015 کا جب چناؤ ہوا تھا اس وقت انہیں بیسٹ ایم پی سے نوازا گیا تھا وہ سب سے زیادہ پریزنٹ رہے تھے یہ ہو گئی اچھی باتیں پپو یادو کے گھر میں بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پپو یادو جی کے بارے میں ساری باتیں نہ بتائیں وہ جیل بھی جا چکے ہیں کئی لوگ انہیں باہو بلی بھی کہتے ہیں لیکن جو ایمیج انہوں نے اپنا میو کو ور کیا ہے چاہے پٹنا میں باڑ کی ستیتی ہو یا پورے دیش میں جب کورونا کال اپنے چرم پر تھا تو دلی سے لے کر پٹنا تک انہوں نے نکل نکل کر پیسے باٹے کنہی کنہی لوگوں کو سبزیاں دیں کنہی کو راشن دیا اور اب وہ پٹنا پہنچ گئے ہیں میں ایک پرچے اور جوڑ دیتا ہوں جو میرا نیجی انبھاؤ ہے میں اور میرے کیمرامین جو انکیت شرما ہے اپن میٹھا پور گئے تھے آج سے تین دن پہلے وہاں پہ جو ڈرائیور صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جب گاڑی کے مالکوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پپو یادو اس دن جس دن ہم گئے تھے وہ پانچوہ دن تھا پپو یادو پانچوہ دن کھانا لے کر پہنچے تھے شاید انہوں نے ویڈیو دیکھا بھی ہو شاید نہیں بھی دیکھا ہو لیکن یہ میرا نیجی انبھاؤ تھا سو میں نے پریچے دے دیا اور اب اپن پپو یادو سے بات کریں گے بات سنچھپت میں ہوگی کیونکہ پپو یادو جی کا آج ریلی بھی ہے جلوس نکلنے والا ہے تو پپو یادو جی پہلا سوال یہی رہے گا کہ جو آپ کی جلوس نکلنے والی ہے آج اور جس طرح کرونا میں آپ نے کام کیا ہے چاہے پیسہ دینا ہو چاہے ان باٹنا ہو چاہے راشن دینا ہو اور پٹنا آنے کے بعد ڈلی میں آپ ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کرانے گئے تھے میں آپ کو ریگولر فولو کر رہا تھا پٹنا آنے کے بعد کبھی میٹھا پور جا رہے ہیں آج ویادو کے لیے اور ویدیارتیوں کے لیے جو آپ جلوس نکالنے ہیں تاکہ ان کا رنٹ نہ لیا جائے ویادو کی بجلی بھی ماف کی جائے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیا ویدھان سبح چناؤ کے لیے ہی صرف یا گریبوں کا سیوہ اچھا ایک بات بتائیں پورے دیش میں جب کتا ویلی کو ڈر ہو رہا تھا کہ میں قرآنہ سامنے میں ہے موت میری ہو جائے گی آپ کے ماں کو بھی ڈر ہوگا کہ آپ مت نکلو کسی کے پتی کو کسی کے پتنی کو ڈر تھا کسی کے بیٹے کو ڈر تھا آج تک دیش کے پردھان منتری ہومینسٹر مکمنتری گھر سے نہیں نکلے چناؤ میں پرچی بانٹتے تھے لیکن ایک بوتل ستہ سے دن میں دینے کی اوقات نہیں ہوئی اور وہ پپ کو یاد ہو جنتا کر کیوں کہ پہلے بیہار میں بانٹ رہے تھے لگ بھک سینٹائزر ماسک سبھی چیز اور پھر وہی پپو یاد جنتا لوگ ڈاؤن کے بعد 26 تاریخ سے لوگوں کے بیچ تھا جب گھر میں تالے لگ گئے کئی بار ہمارے سامنے سامنی پوجیٹیو کیسے ہم سے ملاقات کیا ہمارے گھر کو پورا کا پورا کبھٹ کر دیا پولیس نے وہاں سے ہمارے آگے کے جہاں پارک تھا اس سے وہاں سے اس دونوں کو لے جائے گیا تب پپو یاد چالیس کلومیٹر سائیکل پیدل جب کوئی پیئے نہیں تھا آنے جانے کی شبیدہ نہیں تھی اکھیلے گاڑیوں پر سات لاکھ باسٹ ہزار ایک مہنے کے راسن ٹیمپو ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور بیہار یوپی جھارکھن کے مزدوروں کی گھر پر میں نے پہنچایا چالیس ہزار لوگوں کو جب ان لوگوں نے بے گھر کر دیا تھا بجلی کاٹ دیئے پانی کاٹ دیا کرائے دار مارنے لگے پولیس کی لاتھیاں چلی گھرگوں پانی پت سے لے کر پوری کی پوری سرکیں پیٹ گئی بھر گئی اس بک کھرے ہو کر کے چالیس چالیس ہزار روپیہ پیسہ بانٹنا چالیس ہزار روپیہ چالیس ہزار لوگوں کو پچپس روپیہ ہر لوگوں تک پہنچنا دلی میں جب لاتھیاں چل رہی تھی تو اس آواز کو کم کرنے کے لیے اور مزدوروں کا سنسادھن پر یوباؤں کا دھکار ہے اس کے لیے پوری دلی میں کئی زگہ میں نے پرساسن کے مدد سے لوگوں کو سمجھا کر پھر اس کی مدد لاکھوں لوگوں کی مدد اتنا ہی نہیں جب بچے پریسان ہو گئے سہنتیس دینوں تک سوساسن بابو کی جوبان نہیں کھلی اور کھلی تو سہنتیس دینوں کے بعد بولے سوسل ڈسٹینس میں میں کچھ نہیں کر سکتا اکتالیس ماہ دین انہوں نے سوسل موڈی جو بھگو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس انسادھن نہیں ہے تو کوٹا کے بچوں کے لیے ساتھ ٹرین سرکار نے نہیں دی میں اور میرے ایسا آپ نے پی کر دیا ہے میں اور میرے دوستوں نے ڈی آرم بینہ پی کیے ٹرین کا ٹکٹ مل جاتا کیا ہے ہم تو پہلی بار آپ کے موہ سے سن دیں بینہ پی کیے ٹرین مل جاتا ہے بائیس ہزار ایک آنٹ میں بائیس ہزار سے اوپر ایک آنٹ جہاں سے ہندوستان میں آیا ایک انڈیویزول بیٹی بل گیٹس کو آج تک اوقاد نہیں ہوئی کسی کومن آدمی کے آنٹ میں پیسہ ڈالے بائیس ہزار بائی نیم بائی ٹیلی فون نمبر بائی آنٹ پندرہ سات دو ہزار روپیہ میں نے ڈالی سارا نام بزاب تھے بیہار کے ہر سہروں میں کمپو چالک دکسہ گری سب کو سیب کھانا انچالیس دنوں تک دیس کے بیوین اسٹیٹوں میں کھانا اس کے لینے کی بیوست تھا اب پپو یاد اور دونوں وائی فاس میں فسٹ سکین اس دیس میں دنیا میں جب کبھی سسٹم کے خلاف دھگت سنگھ سبحان بوس انگریز کے خلاف جے پی لویا کانگریز کے آواز ہوتا تو وہ بہنوالی ہوتے تھے جانسی کی رانے فولن دیوی تریپار امیت ساجی جیل میں رہنے والے امیت ساج گری منتری ہیں آپ لوگ سب سے زیادے موڈی بھکت ہو یہ میں جانتا جس کو وار صدس بننے کا رائٹ نہیں ہے جس نے بھارت کی اکنومی کو کھولیپس کر دیا جس نے نوٹ بندی بینہ سوچے سمجھے کی اور بھارت کی اکنومی سب سے برا اثر پڑا جس نے بھارت کے انفراسٹیکچر پر دھیان نہیں دیا بیجیس نیتی اتنی خراب ہو گئی کہ نیپال گولی چلا رہا پہلی بار آجاد دیندوستان کے بعد بھارت مار رہا ہے دھمکی دے رہا ہے بنگلہ دیش نے چنوٹی دے دی پہلی بار دنیا کے اتحاس میں جس کو کرنا بیرس کا پتہ نہیں دو بار بابا بن کے آئے تالی آپ ہی جیسے ٹک ٹاک انسٹاگرام پبجی اور پورن دیکھنے والا جو بھارت کے لوگ ہیں وہ جے جے رام جے سیام جے جے گھن سیام 96% لوگوں نے پورن دیکھا لوگ ڈاؤن میں وہی تو وہی تو ہیں کیا دیش پپو یا رب آپ گئے کیوں نہیں جاتے موت کے بیچ جا کے دیتے کیوں نہیں نکلے جب آپ MP ML جات پات کرتے ہو ہندو میان کرتے ہو چکی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ جتنا گھان آپ لوگ کے اس سے زیادہ گھان کسی اور کو ہے ہی نہیں کہ غلط فمی میں مت رہنا بھی پانی میں کوئی ڈھوبنے والا آدمی رازنیتی نہیں کر رہا تھا سامپ لاس پنگا رازنیتی نہیں کر چمکی بخار میں لرنے والا آدمی کو رازنیتی نہیں کر چالیس تیس سالوں سے میں نے دیجاسٹر دیکھا مطلہ کو سے سیمان چل خوا سیوہ آسرم دنیا میں جانا جاتا ہے ہر آدمی کا علاج کے لیے ایڈوکیشن اور ہیلتھ میرے جیون کا پرثم حصہ ہے یود کی تیاری ہمیشہ سنگر کر لیتے نا موت سے لڑ لیتے سامنے میں موت تھی جہاں موت ہو وہاں رازنیتی تیہتر دن دلی کے سرکوں پر ہم تھے اور تیہتر دن کے بعد ایک تاریخ سے پتنا کے سرکوں پر جو جمعیداری نتیز کمار کی ہے کھانا کھلانے کی ٹرانسپورٹ سے لوگوں کو بھیجنے کی وہ پپو یاد بھیج رہا کھانا پپو یاد کھلا رہا کیوں پپو یاد میرا کیا ہم کو پرائم نیسٹر بنا دیں گے بیہار کے جاتی جو آپ لوگ جو یوت ہے جس کے بھیتر جاتی کا جہر بھرا ہوا ہے انسان ہے کیا کوئی مان اپتہ سے مطلب ہے گریب لوگ سر کو پلہ ٹھیک ہے موڈی ہے تو ممکن ہے نو دن اگارہ دنوں میں 49 ٹرین پہنچ رہا اپھے لوگ موڈی ہے تو ممکن ہے 18 کرو نوجوان کو جانا ہے گولیاں چلی کتے کے لاس میرے سامنے سات آدمی تین دنوں سے بھکا تھا جھاری سے نکل کر کھا رہا تھا ہم سیکل سے آ رہے میں نے اس کو ویرل کیا ٹرین میں باتروم کا پانی بچے پی رہے تھے اتر پردیس میں ماں باپ مر گیا بچے اکیلا تھا چھو سال کا رات کے تین بجے سے سات بجے تک روتا رہا سات بجے کسی نے دیکھا اس بچے بجے پرپور کے اسٹیشن پر لاس سے ماں بچے کھیلتے رہے نو نو دن 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 پر ٹرین پہنچ ہیلی بار ٹرین آپ مست تھے 29 جنوری کو پہلا کیس آیا آپ نے دنیا کو ڈبا دیا براتی تین سو کورو میں ٹرم کو لیا پندرہ لاکھ لوگوں کو لیا بینا جانت کیے سب سہر میں بھیج دی مد پردیس کی سرکار گیرانے بچانے میں آپ نے بکت کو بھی نہیں دیکھا جب پانچ سو ہوا ہو لی تو آپ سب کو بھیج دیتے یعنی تو تین مہینے کے لئے کرائے ماف کرتے سب کے اکاؤنڈ میں سات اجار روپی ڈالتے زورت ہوتی تو نئی کیرنسی کی بات آپ کرتے اور پھر اپنے دیش کو آپ مرور بناتے آپ نے وہ نہیں کیا آپ نے بھارے دار دکانداروں کی پرواہ نہیں کی آپ 85% کے لئے لاکڈ ڈالن نہیں کی جتنے لٹیرے دھلال ہیں دوگلے ہیں آپ اس کو دھیان میں رکھا جس کے پاس چھو چار سو تین سو دو سو روپی کی کمائی ہے تین دن چھو دن نو دنوں میں جس کے گھر میں کوئی چل نہیں جل گ آپ نے اس کے لئے کیا سو چا ایک روم میں سو آدمی چالیس آدمی سوتا ہے مزدور گاؤ میں ایک روم میں سات آدمی دس آدمی سوتا ہے کیا وہ social distance تھا دو دو ہزار کی لائن لگی تھی کھانا میں اور دو تو جہان ہے جب تک مزدور وں کے پیٹ پلات پڑی یوہوں کے پیٹ پلات پڑی تب تک آپ تھالی بجوار رہے ہیں پٹوڑا بجوار رہے ہیں جیجرام کر رہے ہیں اور جب دیتاؤں کے پیٹ پلات پڑی پدادکاریوں کے بیٹا بیٹی کے پیٹ پلات پڑی خجانہ کھالی ہونے تب بولا مخبنطری جانے مخبنطری نے کہا کلیکٹر جانے کلیکٹر نے کہا ایس ڈیو جانے اور کلیکٹر ایس ڈیو میل کے بولا انسپیکٹر راج لاغو چوپ ادھکار نہیں لوگڈون اجازت نہیں دیتا سرب کرونا بیرس آپ کو اجازت نہیں دیتا سوشل ڈیسٹنس اجازت نہیں دیتا 188 کیس پھر نہیں آئے تب سوشل ڈیسٹنس کا کیا ہو گیا تب تو کہ دیئے جن کی بھر چلے گی آپ جب تک بھیکسن بنے گا ایسے ہی رہیں گے مر نہ ہو مرو آپ نہیں نکلو اس دیش کا سب سے نکر مخب منطری نیتیش کمار پانی لاغنگ میں بھی نو دنوں کے بعد ایک بار دو منٹ کے لیے اسی کو بھونٹ دیتے ہو ہم تو نہیں دیتے چمکی بخار میں بارہ دنوں کے بعد کرنا بھارس میں آج تک نہیں مزدور وں پیسے ہوتے ہیں بائی کے لیے لونڈا ناج کے لیے سب کچھ ہوتا ہے لیکن کوٹا سے بچوں کو لانے کے لیے ہر امیلے کو بس نہیں ہوا مزدور کو لانے کے لیے دس جار روپیے نہیں ہو چنو میں دس کرو روپیے خرچ کریں گے چیاسے ستاسے دنوں کے بعد آپ کرو اور ارب روپیہ خرچ کرنا شروع کر دیئے سو سل آپ کے پاس پیسے نہیں تھے چوبیس ہزار کرو روپیہ کا ہریالی یاترہ کرو گے تین سو چار سو کرو روپیہ مزدور اور بچوں کے لیے نہیں تھا بیس کرو روپ سنگ کر ہم ہلی کپٹر مانگ ہوگے ٹرین کے لیے پیسہ نہیں تھا بار بار دنیا کا پہلا اتحاس ہے جس نے مائی تک بولا آپ لوگ وہی رہیے پھر کورنٹائن کھول کے دھرانے کا کام کیا پھر کورنٹائن سے پیسہ لوٹا اربوں روپیہ 68 کرو ایک میں 38 کرو ایک میں میں سب سے پہلے مہدی کو کہنا چاہیے کہ میں یودھ کے ایک آٹھ ہزار روپیہ دوں گا چودہ کرو یودھ بے روز گار ہو گئے ربی فضل کے بعد کھاد اور بیچ کے لیے کسانوں کو میں بارہ ہزار روپیہ دوں گا بیس لاک کرو روپیہ میں 20 روپیہ تک نہیں دیے الٹے سر بھی کانون ختم کر دی اس کے عدھکار چھل لیے بارے بار پنجی پتیوں کے لیے سب کچھ سامنے ملے آئے پپو یاد راج دیتی جو آپ کے ایمیل ایم پی ہیں ان سے پوچھے نا کہ پورن دیکھنے سے بھرسط ملا بی بی بیٹی سارے ایمیل محبت کیے ان سے پوچھو پپو جی آپ نے یو کی بات کی آج کا یو جو ہے وہ سیدھا سیدھا ڈیولپمنٹ پر بات کرنا چاہتا ہے آپ کی بات سے میں سہمت ہوں کہ جو اگر ایمیل چاہتے تو بیس بس کا اندجام کر سکتے تھے یا جن گریبوں کے لیے آپ نے کیا اگر سب لوگ مل کے کرتے تو جی اپن کور کر پاتے لیکن کیا بیہار کے لیے اگر آپ نے انفرسٹرکچر ورد کیا اپنے ایلتھ 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 پرسو ایلتھ ایلتھ رینکنگ لاغو کیا ہے اور جو بیہار کوئی بتائے جا سکے کوئی یوٹ یوٹ پہلے ہندو میہ پہلے جات پہلے کس نے کیا سب کسی نے کھیا تو جنت نے نیتاؤں نے دیکھا کہ جو پسند ہے یوٹ کو وہ کھیا جو روگ بھائی صُبیت فرمائے نہیں چاہیے پندرہ سالوں میں ہمارے پنجی نیویس نہیں ہوئی بیس ہزار کروڑ روپیہ ہم باہر پرنے دیتے ہیں آپ کے ماں باپ نے کیا آپ لوگ جات پات کی آپ کے ماں باپ نے نیتاؤں کو لگا کہ اس کے علاوے کوئی راستہ نہیں ہے ہم جات پات نہیں کریں نہیں ہمارے نہیں لیب نہیں ٹیکنیس نہیں بیس ہزار کروڑ پرنے میں لگ بگ سات سے آٹ ہزار کروڑ بیماری میں اور روزگار کے لیے ہر آدمی باہر ایک تالیس دستم لف دو پرتیس پلائن ہوا صرف نیتیز کے ریجن ساساسن میں لالو یاد کے ریجن میں ہوا 32 دستم لف کچھ آپ نے اسے بیوستہ نہیں دی نیائے نہیں دیا آپ نے اسے جینے کا راستے نہیں دی وہ چھوڑ دیا اور کبھی کسی نے نہیں بولا کی کیوں جا رہے ہیں ہم یہ ہی پر کام دیں گے اتنا برا دوس تھا یہ دھور تھا اور دگلہ ہے پہلے مارا پہلے لاتھی ماری انہوں نے سب کام کیا اتنا گندہ آدمی ہے یہ پولٹیس ہیں ایک بار جبان نہیں کھولی پی ایم سے نہیں ملا سرکار تھی دبل انجن کی اور اس کے بعد جب یہاں بے موت مار دیا تب کہتا کہ میں یہاں پر روزگار دوں گا اور اس کا پتادی کاری کہتا ہے میں نہیں ڈبلپ کر سکتا بیس لاکھ کروڑ نے پیکیز نہیں دی تم کسان کو تم نے کہا کہ ہم بجلی کو کمپنی کو ہم نے پجاس زر کوروڑ دیا کنجیومر کے لیے تم نے کیا کیا اس پر نہیں بولے تم نے کہا جس کا نپی پہلے سوا لگو دیو اس کو میں نے ایک لاکھ ستیس زر کو روپیہ دیا لیکن اس لگو میں کام کرنے والے مزدور کے لیے کیا فیسلیٹیز ہے کچھ نے دیا الٹے اس کے ادھکار چھل لیے قانون ختم کر دیا سمبی دھانمو کو ختم کر دیا پوری دنیا دیکھی بیہار کے کروڑوں پانچ کروڑ سو پر لوگوں کو مار کھاتے بھوگ سے مرتے تھرپ تے کورنٹائن میں مرتے ٹرین میں مرتے دنیا کے اتحاس میں یہ پہلی گھٹنا سید ایسا اتحاس نہیں اور دنیا کے اتحاس میں پہلی گھٹنا کہ ایک مقمندری پندرہ سال سے ہو کبھ کھانا پٹنا کو بنا دیا ہو پیریش نہیں بنا سکا اتحاس بٹا دیا گورنر ستپال کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اپراد بیہار میں ہے جو ستپال تھا کسمیر گیا بھولا کسمیر سے زیادہ ہے سب سے زیادہ گریبی ریکھا نیچے ہم ایڈیوکیشن اور ہیلتھ میں دنیا میں سب سے نیچے کوئی رینکنگ نہیں ہے بھارت بھولی اس کا اپائے بتائیے یہ انماد سے نکل نا کسے یہ ٹک ٹوک انسٹاگرام یہ جاتپاد سے نکل سمجھنا کہ مجھے بدل نا ہے پندرہ سال پندرہ سال کافی ایک ہنڈی کی بھاگ سے پتا نہیں چلتا ہے جو پورے یود کو بہار کر دیا جس نے کسی اسپطال پہ دھیان نہیں دیا ہو جس نے پورے لیبر کو باہر کر دیا جس نے کوئی فیکٹری نہیں بنائی مافیا اور بلاتکاریوں کا راج ہو گیا سب جیلے بھگ گئے جو پانی چمکی بکھار بار قورانہ بھائرس میں گھر سے نہیں نکلا اب کیا چاہیے کیا اوپائے چاہیے اب جب پیٹ کھالی ہو جا ہے سات سو روپیے میں جیبکا کا استعمال چار سو روپیے میں نیا میت کا استعمال بکاس میت کا استعمال ٹولا میت کا استعمال نیوجیت پہ لاتھی پپوی آدم نے تو UPSC BPSC SSC BAD BAD STT دھروگا نیوجیت ممتا آسا ہم اور رنجیت رنجن ایک سو سے اوپر لوگ سبھا میں اٹھا چکے UPSC کے لیے لاتھی کھائے گولی چلی ہم پر ڈلی کے سرکوں پر اور صدر بند کر دیے ہم پھر جا کر ہندی بھاسی علاقے کے لڑکے بیٹ سکے اس قدر انگلیس کا پرویس کر دیا تھا اکیلا پپو پپو یاد پورے دیس میں ڈاکٹر کے خلاف سیوہ آسرم کو فری دیا میں نے دیا دنیا کو پندرہ لاکھ لوگوں کو کھانا پپو یاد بگارہ دنوں تک پہنچاتے رہے پیاج بیچا میں ہر گریبوں تک ہم نے دیا ہم نے بتایا دنیا کیسے بنے رات کے بارہ بجے اکیلے لڑکی کیسے چلے گی ہم نے بتایا پوری پریٹا کستل پورے بیہار کو دنیا میں نمبر ون کرے گا میرا مزدور اور یوت بیہار کو دنیا میں نمبر ون کرے گا دین مارک سے زیادہ دودھ ہے میرے پاس دین مارک سے ان کنٹی سے زیادہ میرے پاس مکہ ہے رفی فضل لیچی ہے گڑنا ہے ہم دنیا بنانے کی چھمتہ رکھتے ہیں ہم اتحاز بدل دیں گے جتنی ندی ہے اس ندی سے دنیا کو دیں گے ہم ایک بھی مچھل نہیں آنے دیں گے باہر سے بھی تر کیا کرتے ہو آج زورت ہے اسکول فیز ماف کرنے کی آپ بھیجلی بھیج دیئے چوبی سجا ایم آئی بھیج رہے ہو ہولڈنگ ٹیکس بھیج رہے ہو ماف کرو تین مہین آپ بچوں کا کرائے مانگ رہے ہو کیونکہ کرائی دار کہ رہا میں کیا کروں گا بھیجلی بھیجلی کہا دوں گا دونوں طرف جنجٹ اس تحتی بوری اب آج یوید سوچے یا گریب سوچے یا مضبور انسان سوچے ہماری لڑائی ہماری آواز تو کومن میں ہم اس کے زندگی میں آسو دیکھنا نہیں چاہتے گریب اور گریبی سبت سے نفرت ہے مجھے لیکن موڈی اور ڈیتیش کمار کہتا ہے نہیں گریبی ٹھیک ہے گریب کو ہی مٹا دو گریب کو مٹا دو پنجی پتی فٹ ادیو پتی فٹ پدہ دکاری فٹ نیتہ فٹ یہ لگڈاؤن اب سر کو ڈھونڈ ہو اب سر کو نیتاؤں نے آدمی گھر بننے کے لیے ڈھونڈ لیا ماس سینیٹائزر عربوں خربوں پانچ لاک روپیہ ہماری سیکریٹری لیتے پکرا گیا اور بیجے پی ادھیج کو ریجائن کرنا پڑا اب سر ڈھونڈ لیا مو دی نیتیز کمار کورنٹائن کا پیسہ کھا لیے ہر کورنٹائن سیو دو دو کرو نیتاؤں کی چاندی سب جی پانچ روپیہ میں دس کے جی دس روپیہ میں دس کے جی ماس تین روپیہ کا ڈیر سو دو سو چھو سو کہ جو آپ لوگ جیسا یوت ہے نا جس کو دی کو آد نیربھر اور بیہار کو آد نیربھر بننے سے مطلب نہیں ہے پس ا پلس ب سکوائر مینس سکوائر نہ پڑھ لیے ہیں اکنومی کو سمجھ دنیا میں ڈیجل پیٹرول کا دام پانی سے نیچے میرے ہاں ہر مہینے میں سارے ساتھ سارے ساتھ جب ڈیجل کا دام بڑھے گا تو یہ بوجھ کس پہ پڑے گا فارمر میڈل کلاس ٹریکٹر پرچیجنگ پابر رہی نہیں دکان میں کوئی جائے گا نہیں اتفادن ہوگا نہیں اکنومی کولیپس کرے گا سمجھ ہے نہیں دنیا کے ارخ ساتھ کیوں نے کہا کہ تمہیں لاکڈ آن کے تھریقے نہیں آئے کبھی نہیں سمجھا ایک ہم دوتیو ناستی یہ نتیش مہا انکاری مہا جدی میں میں جان سب سے دنیا میں کم اب یوں بھیک مانگ رہے ہیں کبھی ویسے راج دے دو کبھی ویسے پیکیز دے دو کبھی پٹنا ان برچ دے دو باپ باپ ملنا کچھ نہیں سوالہ کروڑ کا کیا ہوا مل گیا بس ساٹھ ساٹھ گھوٹالہ لوٹ پہ لوٹ لوٹ پہ لوٹ انہیں راج نتی نہیں انہیں مطلب نہیں اکیلے لرو اپنی بات کرو نا ہم نے کیا کیا دنیا دیکھی ہے ہمیشہ لالو کے نام پہ لالو کے نام پہ ارے وہ پندرہ سال جنتہ نے کوئی بھول اور گلتیاں کی ہوگی کسی پرستتیوں کے وہ داس ہوئے ہوں گے ابھی تو دو سال پہلے لالو کے ساتھ سرکار بنائے تب گنڈا نہیں جا ابھی راج اللہ وہ سابودین گنڈا ہے تو راج اللہ گنڈا ہے تو اسوک مہتو اور اکھلیس کیا جو گولی چھل رہا ہے اسوک مہتو قرمی وہ مار رہا ہے بھومیار کو اکھلیس سی مار رہا ہے قرمی کو سرندر یاد کرمیل تو بھندی یاد کیا ہے نیتیز ہزاروں ہزار لے کے تو پکرائے سابودین کرمی تو آج سنگ کیا ہے اگر بھتی کھرما سن بیہا کرا کے ٹھکر دی ہو جائے ہو نیتیز ستیس پاڑے حلاس پاڑے وہ کیا ہیں ارون جیدہ کرمی لی ہے تم تو کرمی لگی بی بی کو منتری بناتے ہو سو سو مڈر کو دھومل ایسے گوھر لگتے تھے وہ کیا ہے کس لندر یاد کیا ہے تمہارا جاد کرمی ہے تو دودھ کا دھولا گوھر تو لگے کرمی سب کو سارے پولٹیس ان مادیوں کو اور جات اسی کو آئیکن مانتا کرمی لے کو پورے بیہار میں کرمی لے کا تو بول بالا پورا راج بٹا ہوا تم نے کیا کیا یہ بتاؤ نا انفراز ٹیکچر کیا ہوا ہیلتھ کا کیا ہوا ہوسپیڈر کا محل کھڑا کر لیے ایم ایک ٹھو آیا ایم میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے تیس پر تیس داکٹر ہے اس کے بات مارکیٹ ہوتا سٹوک مارکیٹ ڈیلی یہ کیا تھا آئیواز تو تھا مزدوروں پر ایک بار بھی موڈی بولے گیا پرواسی مزدور پر ایک بار بھی بولے نکال کے دکھا دو میں راج نیتی چھوڑ دوں گا اید موڈی ایک بار بھی پرواسی مزدور پر بولے اور یوت پر چھات پر بولے ہوں نیتی اس کمار نے ایک بار بھی بولا ہو تو میں راج نیتی چھوڑ دوں گا اتنا گندہ راج نیتی کرتے ہو میں کسی کے بارے میں تو نہیں بول رہا ہوں میں نے کہ آپ لالو یاد آپ کا سہارہ لے کر کیوں جتنا چاہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ پاس کوئی مددہ نہیں ہے بکاس کا پندرہ سال آپ کو دودھ کے طرح دیا اس کے بعد آپ کچھ نہیں بول رہے پھر کارے اور تہتر روجی کے طرح آوری دھوگے تو کھت میں پانی پہنچا دیں گے جس نے پوری ندیوں کو لوٹ لیا وہ بات کرتا ہو اس سب ترقی اور جس کی پورا کا پورا چہرہ ہمیشہ جنتہ کے بیج دوستہ ہی کرے باہر میں اپنے لئے راستہ جنتہ کو بھگوان مان کے تو کرتا ہی ہوں میں مانتا ہوں بہار میں جات پات کی پرکستہ ہے مجھے دکھتے ہوں گی اور دکھتے تو آتی آئی دنیا کی بدت کرنے کے بعد میں تھے پورا کے لوگوں نے ہرا دیا مجھے وہی اگلا سوال تھا وہی بات تو میں کہہ رہا دنیا میں نمبر ون ایم پی ہرا دیا اس کا مطلب کیا پیاد چمکی بخار پٹنا کے بار کے پٹنا کے ماں کو ہم چھوڑ دیتے مر ماں بیٹے کے ساتھ سوتیلہ کر سکتی ہے بیٹا نہیں کرتا کرنا بھائرس میں میں نے دنیا نہیں پوچھا کہ تم دیس کے کس حصے سے لوگ کون ہو بس انسان کو دیکھا جینا شروع کر دیا ایک بیٹے اور سیوک میں جانتا ہوں بک تو لگتے ہی لیکن جگن ارون کے دیوال ممتہ اتیاز تو بدلتا ہے آج جو گریبوں پر وار ہوئے ہم موت کا سودہ بنا دیا ان لوگوں نے مرنے پر مضبور کر دیا شاتروں کو ٹورچر کیا جن کو بیروزگار کیا وہ آت مہتیہ کریں گے چھے مہنے اندر چالیس کروڑ لوگوں کے گھر میں ساٹ ساٹ کے دسک میں جو آکال آیا تھا اس سے بری اسٹھتی ہوگی اب دیکھتے چلو سار سارے دکانے بند ہو جائے گی ایک سے دو مہنا کے اندر کوئی کپڑا لینے والا نہیں ہوگا دبائی سوڑی دودھ کے علاوے کھانا کے علاوے کوئی آدم بجار نہیں جائے گا ہوتل میں کوئی کھانا نہیں کھا پائے گا بہت کم نہیں کے برابر لوگوں نے جینے کا اسٹائل بدل دیا بدل نہ پڑے گا جو حالات ہوئے اور اکنومی بدل دی اس لئے میڈک کسی سے میں نہیں میں نے کہا بولا چھپی بولا چھپ پندی ہم فس گئے تھے ارے یار تم مہارے پاس پیسہ تھا تم ایک ہون میں ڈالتے تم چمکی بکھار میں گائب تھے ہاؤس سے گائب تھے پتنا کے پانی سے گائب تھے اس بار دلی میں فس گئے تھے تو لاتھی کولی چلا رہا تھا بولتے ہم کو مارو پہلے تم کو افسر ملا تھا چنوتی ملیتے اور بدل دیتے یہ تو افسر تھا لوگوں کے لئے پپو یاد ابھی کیوں ستہ بھونٹ سیاست کے لئے سیوہ نہیں ہو سکتی سما ساست کے بیگر راجنیتی ساستر نہیں اور مانفتہ بات کے بیگر راست بات نہیں ہے زیون راجنیتی کا مطلب ہے complete social science complete humanity complete پر جا جس کو بھگوان مان کے ہی کام کیا جا سکتی انتی بیکتی کی جیون کو کیسے ہم آرثی آزادی اور اس کی اکنومی کی بات کرے اس کے رہنے کی بات کرے ہمیں اٹھانا پر یہاں پر جو لڑکے لائیوریڈی چلاتے تھے اس کا بیل آ گیا وہ چھوڑ رہا تم اس کو معاف نہیں کر رہے سارا کلاکار بیہار کا مر گیا کوئی ڈانس سب کچھ ختم ہو گیا اس کو کلاکاروں کو ہر کلاکاروں کو میں نے مدد کرنے کا نرل یا کل جتنے بڑے بڑے ہال تھے بنائے گئے تھے اس کی بھارا مانگ رہا تھا میں نے دیا تم نے اس کو بھی کر ہر بھلادکار اور اپراد کے خلاف لڑنے کا نام پپویا دب تو ہے کون جاتا ہے ہر گھٹنا میں پپویا دب ہوتے آنس پوچھنے کی باری آتی ہے تو پپویا دب ہوتے کون ہو جائے پپو جی پٹنا یا مدھی پورا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پپو جی پٹنا میں آ کر بسنے کا ٹرائی کر رہے ہیں ہم نے یہ بھی پڑھ لیا یا شاید آپ نے کہا ہے کہ کون را سے آنے والے ہیں اور مدھی چار دھارہ رستے سے اوپر ہوتا ہے جس کا نام ہے پپو میرے لئے رستے ہیں پورا ایک ستیس کروڑ لوگ بارہ کروڑ بہاری اور بہار میرے جیون کا حصہ ہے مول منتر اس کی اکنومی ہے اس کا فریڈم اس کو زینے کیا جا دی ہے ایک اچھا دوست اپنے دوست کے ساتھ کہیں ڈیزنی لین میں وارٹر پارک میں ہزاد بومبئی کے طرح ماں کے ساتھ رات کے بارہ بجے بنگلور کے طرح بہن کے ساتھ جیئے رازگیر سے وہاں جائے تو جیئے پوری دنیا رازگیر اور بدھ گیا کے بیچ میں جنت پائے اتحاس بدلے میں نے کہا میری ماں ماں اور موسی میں نے کہا کوسی میری ماں ہے شیمان چل کور بھومی ہے مگد میری موسی ہے جیئے مائی موسی پر کیا پڑتا ہے پپو سیوک ہے بیہار کا ہی نہیں دیس کا زورت کے ساتھ ہمیشہ ہیں دل میں بستے ہیں اور دل میں ہی رہنا چاہتے ہیں میں انہوں کے طرح غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں ذمہ داری کا حساس تھا اور اس کا فرض میں نہیں پہنے مہا کی طرح فرز نہیں بیٹی کی طرف اور اس فرز میں کوئی سمجھ ہوتا نہیں لیکن موسٹائی دھورتائی نمک حرامی سے نہیں جہاں لوگ سیوک کو سمافت کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں اسی لئے ہم تائے کریں گے ہم کوئی حساس ہے جنتا کو دیکھ کر کے جنتا کی بھاونوں کو دیکھ کر مضبوطی کے ساتھ دکت ہے اسی دکت کے کارم تو آج بیہار کی استیتی ہے آنے تھا 15 سال 15 سال 30 سال اتنا گندہ چہرہ وہی پٹھنا وہی کبھار کھانا وہی نالا وہی زندگی وہی کبھتر کھانا میں سونا وہی سپنے دیکھنا بند کر دیں امیدیں نہیں اران بھرنا بند کر دیں اجاد محسوس نہ کریں سب کچھ فینسٹ چنو آئے گا تو وہی پانسو روپیہ ہزار روپیہ آئیباس مونپولیشن چادپاد مافیا پر آدھی لڑیں گے دل کے ساتھ لڑیں گے گھر آئیوں سے جب پپویا دو چینج کی بات کرتے ہیں تو ایک نئی میڈم آئی ہے پلورلس نام کا پارٹی ہے اور میڈم کا نام پشپم پریہ چودری ہے میں زیادہ کچھ نہیں کروں گا بس آپ کا ریویو دے دیجئے پشپم جی کے بارے میں میں نہیں جانتا کون ہے جاننا بھی نہیں چاہتا بہت پکی راجنیتگی ہو گئے ہیں میں جاننا بھی نہیں چاہتا میں جب گریبوں کو جاننا میری زندگی میں ہیں جب مجھے اکنومی کا پتہ ہے میں لٹیروں کی پتہ کیوں کروں یہ بیہار ہے لوہیاج پرکاس گاندھی سب کی کرم بھومی یہ بین بجانے والا جگہ نہیں کہ کہیں سے لوٹے کہیں گئے کہیں سوئے کہیں اٹھے اور پیرا سوٹ سے ڈراؤپ ہوگا کہ بیہار کی جانتا جواب دیتی ہے مجھے بیہار اور بیہاریوں سے مطلب ہے ان لوگوں سے نہیں پپو جی چلیے مطلب آپ نے جواب اس کا تو نہیں دیا ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ رہتا ہے کہ مانیے کہ آپ تیریسوی جی کو بول دیتے ہیں نیتیج جی کو بولتے ہیں موڈی جی کو بولتے ہیں تو کیا مطلب صحیح میں مکھ منتری بننے کا پورا من بنا لیے ہیں اس بار بھی کلپ دے دیں گے ایک دم بیہار کے لوگوں کو مکھ منتری کا من بنا لیے ہوتے تو ہم گھوشنا کر لیا کر دیا اپنے میاں مٹھو بنو گے کیا نہ مجھے تیریسوی کے بارے میں کبھی کچھ بولا میں نے کہا آپ سر ان کو ہمیشہ ملا پتہ بہت اچھے نائک تھے ان کی راجنیتی دھروار جندہ رہے گی جب تھے پورے ان کو اس حالات بھی لانے میں پڑیبار کے لوگوں کا تو ہاں تھا لالو یادہ بیمان تھوڑی تھے جل میں کہے ہیں پر پرستے تھی یہ سارے لٹے رے پرستے تھی جو آدمی پرائم نیسٹر میٹریل تھا ہمیشہ آخر چیزوں کو انہوں نے اکنومی اور ایڈوکیشن کو تھوڑا سمجھ لیے ہوتے ہیں روزگار کو نا تو آج لالو دیس ہوتا ہے ہمیشہ سمالی کیا ایک ہی چیز ایک ہی گھاٹی نہیں چل لیتا تھوڑا سا اپنے کو چینج نہیں کر بھی میں کسی کو نہیں بولتا ہوں میرا کوئی مطلب نہیں نیتیس کماردی سے بیکتیگت رشتے ہیں لیکن ایزے مکمنتری دنیا سے پوچھو گے تو بتا دے گا کتنے سروے ہوئے پپو یاد اب چھیہتر پرسنٹ پر ہے کوئی پندرہ پرسنٹ پر کوئی بیس پرسنٹ پر بہت سروے لوگوں نے کیا جنتہ تھا ہی کرتی ہے بھگوان کون ہے میرا تو کوئی جات ہے نہیں مکمنتری کیسے ہو جائے گی میرا جات ہے بہاری جات والا نا مکمنتری ہوگا جس کا جات جادہ ہوگا جب ہم جاتے نہیں ہیں ہندو میاں کرتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی مکمنتری ہو جائے ہم پاگل ہیں کیا کون بنائے گا ہم کو مکمنتری پورا سریر بیس دیئے ختم کر لیے کوئی بنا دے گا مکمنتری بدھ کو بھارت نے چھروا دیا نانا کو ختم کر گرو گو بین کے چاروں بچوں کو دفنا دیا محمد کو پر پتھریں چلی جب یہ لوگ مہا پروس کے نہیں ہوئے تو پپو کے ہوں گے اتنا زلدی ہم کو بھی کہیں نہیں کہیں نفرت کی راجنیتی دوگلہی کی راجنیتی کھیلنی پڑے گی گجو گجو کون کونہ ایک ہونا وہ ایک ہونا سامنے رکھنا پڑے گا ایک مضبوط بھی کل ایک مضبوط تاکر مضبوط جات مضبوط جماعت میں چاہتا ہوں کہ تیس سال کی گنڈی راجنیتی سے بیہار نکلے پپو بنے یہ معاملہ سوال ہی نہیں بیہار نکلے یہ میرا معاملہ اس میں کوئی دلیت لیڈرسیپ آگیا ہے اتنا پیچھرا کا لیڈرسیپ آگیا ہے پپو یاد اب کھرا ہوگا میرا اسٹین بہت کلیہ میں پاگل کے طرح بیہار کو بدلتے دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں بیہاری پورے دنیا میں بیہار کو سممان بڑھائے رات کے دو بجے ہر بیٹی اور پریوار باہر نکلے میں نیفیسٹو دوں گا جو دوں گا اس کو تین مہنا چھ مہنا سال ور اندر پر ہوگا ہے اس لئے من نہیں بنایا جاتا ہے ہم مورو کی طرح نہیں ہیں آگل نہیں ہیں ہمیں اپنے اوقات کا بھی پتا ہے احساس بھی ہے جب ہوگا تو جس کے لئے جیتے رہتے ہیں ایک بیٹے اور سیوہ کے طرح وہ خود تیہ کرے گا پورا بیہار آواز اٹھنے لگے گا کسی نیتا کا یہ کہنا اس کا یہ مطلب بھاوک ہو کر کہنا کہ ہم مکھی منتری کئی سے بن سکتے ہیں لوگ ہم کو سپورٹ تھوڑی کرے گا کیونکہ لوگ تو جات پات دیکھتا ہے یہ بیہار کی ان یوہوں کو اور خاص کر ان پڑھے لکھے ورگ کو سوچنے کی ضرورت ہے پاپو جی لاس سوال یہ ہے اگر آپ مکھی منتری بن جائے یا پھر آپ کی من کا کوئی ویکتی بن جائے مطلب جس کا آپ کو سمرتھن رہے تو بہت سنچھیپ میں بتائیے ایسی دو چیزے جس کو بدلنے پر بیہار بدل جائے گا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں صرف ایسی دو چیزے جو مول چولاو سکتا ہے اب ہوں میں نہیں رہنے دیں گے کسی کو جیسے ایکنومی کا سب سے پہلے کوشش کریں گے مینیمم سات ہزار میکسیمم بارہ ہزار روپیا ہر ویکتی کا انکم مہینہ کا مہینہ ہر ویکت ہر ویکت ہر ویکت ہر ویکت دوسرا چیز نہ نیتا کا ڈر نہ پدادکاری کا ڈر نہ مافیا کا ڈر نہ ٹیکس کا ڈر کسی کو کسی کے زیون میں انٹرفیر کرنے نہیں دیں گے نہ دلال کا ڈر نہ دلالی کا ڈر نہ بیمان کا ڈر تین مہینہ کے اندر نسٹو نابود کر دیں گے فینسٹ کر دیں گے رام راج ہوگا راجے کے طرح ہوگا اتحاس مسکرائے گا ہر پرستی اسپطال دنیا کا سب سے خوبصورت بنائیں گے پرائیویٹ اسکول سے خوبصورت سرکاری اسکول ہوگا ڈلی جیسا بہت اس سے اوپر اس سے اوپر ہوگا اور آپ نردھر بنائیں گے آپ چنتا نہ کریے بہت کچھ دیں گے جو دنیا دیکھیں گے کل پنا نہیں کر سکتے ہیں دو سکتا بعد میری فیسٹو میں لاغو کروں گا اس کو دیکھیں جی راجی سرنجن تھے مدھے پورا سے پورو سانسد جاپ سپریمو اور ابھی جو پورے بیہار میں گھوم گھوم کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں چودہ دن باد تو ہم ضرور آئیں گے تاکہ ان کا مینی فیسٹو یہیں پر بیٹھ کر آپ کو دکھا سکے اور پھر جب مینی فیسٹو ہاتھ میں ہوگا تو ان سے کڑے سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں میں پرشانت رائے ہوں آپ جنیتہ جنگشن دیکھ رہے تھے